جودپور کے اپنگریے ریلوی اسٹیشن بھگت کی کوٹھی جہاں سے دکشن کی اور جانے والی ادھکانس گاڑیوں کا سنچالن ہوتا ہے اس اسٹیشن کے جتی پریش دوار کا نیو پاور آؤس روڈ پر منگلوار کو کیندرے منتری کجدنشنی شکھاوت نے لوکارپن کیا اس پریش دوار کے کھلنے سے سہر کی آدھی چندہ کو بھگت کی کوٹھی اسٹیشن جانے کے لیے چیار کیمی کا چکر اب نہیں کاٹنا پڑے گا ساتھ ہی اس دوار سے اسٹیشن کے دوسرے چھوڑ کو جوڑنے کے لیے بنائے گئے بھارت کے دوسرے سب سے لمبے ریل آور فٹ بریج جو کی دو سو میٹر سے ادھک لمبا ہے اسے بھی جنتہ کو سمرپت کیا گیا اس ریل فٹ اور بریج سے پہلے ممبئی کا سی ایسٹی اسٹیشن کا ریل فٹ اور بریج قریب جو دو سو ستر میٹر لمبا ہے وہ بھارت کا سب سے لمبا ریل فٹ اور بریج مانا جاتا ہے جوتپور سے جیپور کی دوری کم کرنے کے لیے رائکہ باگ سے ڈیگانہ جنگسن کے بیچ دوری کرن کے کاریکاوی سے لیناز کیا گیا اس پر قریب آٹھ سو چو سٹھ کروڑ کی لاغت آئے گی اس کے علاوہ جتیدار پریشر میں یاتری سویدھاؤں کے لیے ایک پی آرس اور یوٹی ایس سسٹم یعنی کی آرکشن اور سامنے ٹکٹ کے کاؤنٹر کا بھی ادھگاٹن کیا گیا اس کے علاوہ یہاں یاتریوں کے لیے تین نئی لیفٹ لگانے کے کاریکاوی سے لیناز کیا گیا یہ سبھی کاریے کیندری کرشی منتری گجدن شنگ کے کاریکال میں سمپن ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کے لیے کیندریے ریل منتری پیوشکویل کا ننیواد دیا اس موقع پہ کیندریے منتری گجدن شنگ شکھاؤت نے خود اپنا ریجرسن ٹکٹ بھی اس کاؤنٹر سے کروایا یہ اس کاؤنٹر کا پہلا آرکشت ٹکٹ تھا آج وہ سبھاگیش آلی دن آیا ہے کہ جب اس فوٹ آور بریج اور سیکنڈ اینٹری گیٹ بھگت کی کوٹی کا اٹھگاٹن ہوا ہے اسی سٹیشن پر پیسنجر ایمینیٹیز کو ڈبلپ کرنے کے لیے تین لیفٹ ہمارے بریشت ناغریکوں کی سبیدہ کے لیے بنانا بھی انہوں نے ساتھ ہی آج شلانیاز کریا ہے پھر لگتا ہے کہ شیگری تین لیفٹ بھی آپریشنل ہو جائیں گے اور جوتپور بھگت کی کوٹی ریلوے سٹیشن آنے والے سامنے میں جوتپور کے پسیوک شتر میں رہنے والے لوگوں کے لیے اتھکن تبیوگی سٹیشن ثابت ہوگی ساتھ ہی ساتھ میں جوتپور سے لے کر کے اور ڈیگانہ تک جو لائن کے دھوری کرن کا کام ہے اس کام کا بھی شلانیاز آج ہوا ہے آٹھ سو کروڑ کی راگت سے یہ شلانیاز یہ جو آج شلانیاز کیا ہے یہ لائن کا دھوری کرن ہو جائے گا اور یہ دھوری کرن کا کام کمپلیٹ ہونے کے ساتھ ہی جوتپور سے لے کر کے اور ڈلی تک ٹرینز نرباد روپ سے جا سکیں گے اس سب کو کمپلیٹ ہو جانے کے بعد میں جوتپور سے جائپور کی دوری جو ابھی لگ بگ ساڑھے چار پانچ گھنٹے وہ ایک گھنٹہ کم ہو جائے گی الیکٹریفیکیشن آلریڈی سیکٹر کا ایناؤنس ہے اور الیکٹریفیکیشن ہونے کے بعد میں پردیوشن رہیت ریلیں چل سکیں گی اور ریل کی گتی بھی اور بڑھ سکیں گے یہ دھوری کرن ہونے کے بعد میں ایک سو دس کلومیٹر پرسی گھنٹہ کی رفتار سے اس ٹریک پر ریل چل پائیں گے بھارت کے دوسرے سب سے لنبر ریل فٹ اور بریز کا سلیاناس آج گھجندہ شکر سے کاؤت کینجے کرشی منتری نے جوتپور کے بگتی کوٹی ریلیشن پر کیا ساتھ ہی انہوں نے بگتی کوٹی ریلیشن کے دیوتو دار کا بھی سلیاناس کیا یہ دوار کھلنے سے جوتپور شہر کی آدھی جنتہ کو بڑی رہات ملی ہے اس کے علاوہ جوتپور سے جھےپور کی دوری کم کرنے کے لیے جوتپور سے ڈیگرنا ریل کھنٹ کے بیچ ریل پٹری کے دوری کھنٹ کا بھی کاری کا سلیاناس ہوا ہے کل ملہ کرمانے تو آج کا دن جوتپور کے لوگوں کے لیے ریل سیوہ میں بھردی کے لیے بڑا خاص رہا منوزورمہ اٹوی بھارت جوتپور